آج تک ہماری ٹیکنولوجی نے برمان کو جتنا بھی ایکسپور کیا ہے یا برمان کا ماتر 0.001 پردیشت ہے یا پرتفی کے اپنے سورمنڈل کے آس پاس کتاروں اور گلیکسیس تک سیمیت ہے ہماری تقنیق کسی ماں اور برمان کی بشالتہ کے کارڈ ادھکاش برمان آج بھی اگیات اور انچ ہوا ہے ہمیں اپنی سوچ کا دائرہ تھوڑا بڑھانا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری دھارمی کتابیں غلط ہیں یا کسی بھی دھرم میں دیوی دیوٹا جو ہیں وہ ایکزیسٹ نہیں کرتے لیکن جو بھی ہجاروں سال پرانی لپیاں ہیں گرنٹ ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی لکھے گئے ہوں گے اس کے پہلے کیا تھا دھرم سے پہلے کی جو سب بیتائیں ہوئی ان سے پہلے کیا تھا آخر کون تھے وہ الوکک لوگ جنہوں نے برمان کے بارے میں بتایا جیسے کی ہندو دھرم میں شیو کہتے ہیں میں انند ہوں میں انادی ہوں نہ مجھے کسی نے جنم دیا نہ میں کبھی مرد ہوں میں شد جیتنے ہوں نیرہ کار ہوں جیسا کی برمان انند ہے تو کیا شیو کوئی برمان کے دوسرے آیام سے آئے تھے جہاں جانا اسمبب ہے دیکھا جائے تو ہر دھرم میں برنن ہے ایک الوکک دنیا کا کوئی پرمدھام کہتا ہے کوئی جنت تو کوئی سور کہتا ہے کہ جہاں اس دنیا کو بنانے والا بیٹھا ہے ہو سکتا ہے شاید یہ راج آپ مرنے کے بعد جان سکو پر آپ یہاں کسی کو تو بتا نہیں سکتے شاید بھگوانوں کو کیوں آنا پڑا ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لئے کیا ہم غلط راہ پر تھے جیسے کہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ہم اسے جیل بھیج دیتے ہیں سزا کے دور پر کیا ہماری پرتوی کوئی کاراگریہ ہے ہم سبھی کیا یہاں پر بھیجے گئے ہیں کسی دوسرے آیام سے اگر بھیجے گئے ہیں تو ہم کہاں سے آئے ہیں کیا کسی دوسرے آیام سے جہاں سے ہمارے بھگوان بھی آئے ہیں ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لئے شاید کئی لوگ اسے مایہ بھی کہتے ہیں illusion جو ہمیں اس پر دیکھنے نہیں دیتے اور ہماری سوچ کو سیمیت کرتے ہیں آپ کے سبھی سوال چائج ہو سکتے ہیں یا پھر کسی کام کے نہیں اگر کوئی آپ کو اتر دے سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں یہ شبدوں کا مایہ جال آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا اُلٹا آپ کو اور اندھکار میں لے جائے گا آپ کو اسیمیت کرنا ہے اپنی سوچ کو آپ کا اشتیتو ساتھ میں اسیمیت ہو جائے گا پرم تتو کی خوج آپ کو پرابط ہو یہی آشا کرتا ہوں دھنے واد